اسلام علیکم ناظرین ٹراما سیلوی لگا ہم کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رمشا کہتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی شانی کہ تم اس قدر تھو کہ باز نکلو گے مجھے لگا تھا کہ شاید تم میرے ساتھ سچ میں سنسیر ہو گیا تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے لیکن میں بھول گئی تھی کہ تم ان انسانوں میں سے نہیں ہو جس پر شانی کہتا ہے کہ مجھے زیادہ باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہیں جتنا تمہیں کہا گیا ہے بس اتنا کرو رمشا کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تم میری جان بھی لے لو لیکن میں تمہارے کہنے پر ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کروں گی میں تمہارے کہنے پر ایسی کوئی الٹی سیدھی فرمائش مامو جان سے نہیں کروں گی شانی کہتا ہے کہ تمہیں اس سے مسئلہ کیا ہے اور ویسے بھی تم اچھی طہن سے جانتی ہو کہ یہ سب کچھ تم میرے کہنے پر تو جان بوچھ کر نہیں کرو گی اور ہاں تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس طرح سے ان سب کے سامنے میں ظلم کرو گی اور وہ تمہیں تنگ آ کر پیسے دے دیں گے شانی میں تمہاری ہر ظلم و زیادتی برداشت کرلوں گی لیکن کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی جس کی وجہ سے مزید ان کے میری وجہ سے کوئی پریشانی ہو کیونکہ تم نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے وہ صرف صرف اپنے لالچ میں کیا ہے یہاں تک کہ تم لوگوں نے تو یہ شادی بھی مجھے صرف اس لالچ میں کی مجھے اس بات کا اندازہ تھا شانی کہتا ہے تمہارے پاتے مست نہ ہو یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو چھلکی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ